بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو دی زی فیملی چینل کیا حال چالیں جی آپ سب کے ہماری طرف چیش ویکنڈ شروع ہو گیا ہے یہ سیٹرڈے مارننگ اور میں بس یوٹ کے کچن وغیرہ تھوڑا سا سمیٹنا تھا آج کیونکہ تھوڑا سا ایک بیزی دن تھا کمیونٹی ایک پروگرام تھا جو ہم لوگ کر رہے تھے یہاں پہ انفیکٹ تاہرہ کر رہی تھی اور اس میں وہ تھا ٹاپک وسیعت کے اوپر تاہرہ نے بسیکلی سارا پلان کیا تھا it was basically on demand community کی طرف سے ایک بہت زیادہ یہ question ایسا پردیس میں رہتے ہوئے آپ کو آتا ہے کہ خدا ناکاستہ کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو what if ہو جائے گا تو کیا ہوگا آپ کے بچوں کا کیا ہوگا آپ کے مال کا کیا ہوگا آپ کے جو بھی آپ کی چیزیں ہیں یہاں پہ جو property ہے assets ہیں اس کا کیا ہوگا تو یہ کتنا important topic ہے جو کہ اکثر یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے لیکن اس کو آپ realize نہیں کرتے ہو کہ یہ کتنا important چیز ہے قرآن پاک میں سورے بقرآ میں سورے آیت نمبر 180 میں بقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہیں ہے ہم سے کہ جس کے پاس کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے اور اس کی مننے کا وقت قریب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی وسیعت کر کے جائے بالکل انصاف کے ساتھ لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جو انسا ہے نا اس چیز کو چھوڑ دیتے حالانکہ death is something that is very very ایک true fact ہے آپ کی life میں کچھ اور ہو نہ ہو death ضرور ہوگی تو یہ چیز ہم ہم لوگ بتا نہیں sensitive ہو جانا ہے کہ جی کوئی کہہ دینا وسیعت آئے ہے مطلب تو اسی سانو مرن واسطے کہہ رہے ہو نہیں مرنے کو نہیں کہہ رہے آپ کو لیکن وسیعت ایٹسیلف ایک بہت ضروری چیز ہے تو خیر جی ہم لوگ community center پونچے chairs وغیرہ لگائیں طاہرہ کی تھی طبیعت خراب طاہرہ کی آواز بالکل بند ہوئی ہوئی تھی مزی اللہ پاک صحیح دے طاہرہ کو طاہرہ نے سارا پلاننگ کی تھی لیکن اندرڈین کی طبیعت خراب تھی اس کے وجہ سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو ہوسٹ کر دوں امسی کر دوں اور ساتھ میں میرے ناز بھی تھی تو ہم لوگوں نے میل کے دونوں نے طاہرہ بھی ساتھ ہی سپورٹ کر رہی تھی لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرح سے بول نہیں سک رہی تھی لیکن الحمدللہ اچھا مینج ہو گیا تھا کافی لوگ آئے تھے اور کافی زیادہ اچھے discussion ہوئی تین چار گھنٹے کا session گیا اور جس میں بہت زیادہ لوگوں نے questions وغیرہ کی اور بہت سی information ہم لوگ کو ملی جو information میں آپ لوگ کے ساتھ quickly share کرنا چاہوں گی جو لوگ اسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کے لئے ایک information جو کہ ہم لوگ کے بہت misconception ہے legal بہت سے matters issue ہوتے ہیں death کے بعد لیکن اگر آپ کہیں کہ will register کروانا ہے تو there is no authority in australia کہ آپ کو کہیں will register کروانا ہے آپ post office سے جا کے پچیس یا پچاس dollar کی جو بھی وہ will کی template ہے وہ لے کے آپ simple اس کو بھی fill کر کے آپ دو witnesses سے sign کروا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ main چیز تھی وہ will kit بھی آپ کو صرف help کرتی ہے کہ وہ سارے aspects cover کر دیتی ہے اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی لکھ کے جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے اس کو لکھ کے آپ اس کو sign کر کے رکھوا سکتے ہیں will بہت important ہے وسیعت ایک بہت ہی important matter ہے جو کہ ہمارے unfortunately ہمیں مسلمانوں میں ضرور ہونی چاہیے ہمیں حکم دیا گیا ہے لیکن ہم لوگ ہی اس چیز کو ایسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ساڑے کا چیسی بزرگاں نو کہہ دوتے ہیں انہاں نو برا لگ جائے کہ چکے اور ساڑے مرند انتظار کر رہے ہیں وڈے نو کہہ دو گیا جوان کہا ہے تڑی تج عمر نہیں ہے تو کیوں will لکھوانی ہے تو یہ چیزیں آج کل جس طرح کی deaths ہو رہی ہیں یا آج کل جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں سپیشلی اگر آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے اتنے ایشیوز ہیں اس کے بعد اگر آپ کی will in place نہیں ہے آپ نے will نہیں لکھوائی ہوئی تو اس کے بعد بہت سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں جو آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کو آپ کی فیملی کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں تو ضرور 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 I can't insist enough کہ please ضرور اپنی first priority پہ اپنی wills کو compile کریں اور wills ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سومان میں رکھے اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے ہر طرف خیر و آفیت کا معاملہ رہے but this is one of the biggest reality of our life that we have been through all this تو آپ کو wills ضرور in place کریں خیر جی اتھے روٹی کھل گئی ہے جو ڈے فرینڈ گئے ویسن حاجتی information session تے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پڑا کرے وان دے ساڑے واسطے بھی روٹی لائے سنت اپنے واسطے بھی ساڑا جڑا سنا اللہ تعالیٰ نے رسک دا انتظام کر چھڑیا سی تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے جی کھانا شانا کھایا سب نے تو ایک بڑی اچھی سی فیل تھی کہ ہم لوگوں نے حجب کیا تھا ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں کیا تھا لازل سیئر میں جاننے والوں میں قریبی میں سے کوئی نہیں جا رہا تھا لیکن اس سال میری ماشاء اللہ سے ایک فرنڈ بہت قریب دوست قریبی دوست ہے وہ جا رہی ہیں حج پہ تو ایک وہ بہت زیادہ نا اپنی اموشنز جون سے ہیں وہ پیک پہ ہیں میرے آج کل تو آپ لوگوں کو میری شوٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے بہت زیادہ کہ میں اپنے اس حج کے ٹائم کی جو شوٹس ہیں وہ پوسٹ کر رہی ہوں یا جو عمرے کی ٹائم کی شوٹس ہیں وہ پوسٹ کر رہی ہوں it's very close to my heart امرکہ میں ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اس جگہ سے آپ ہوا ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بار بار بس وہیں جاتے رو تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر میں بار بار بلائے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بار بار اتنی توفیق دے کہ ہم خود بھی جائیں اور جو نہیں جا سکتے ہم ان کو بھی سپورٹ کریں کہ وہ لوگ بھی جائیں کہ وہ اتنی پیاری جگہ ہے کہ وہاں سے دل نہیں بھڑتا وہاں تو جتنا جاؤ تو اتنی پیاس بھڑتی ہے اس جگہ کی تو بس ہی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو موقع دے کہ ہم دوبارہ جائیں وہی بات ہے جب آپ کر کے آ جاتے ہو حج تو آپ کو پھر لگتا کہ نہیں میں شاید کچھ میسنگ رہ گیا کچھ اور اچھا اس سے اچھا میں کر سکتا ہوں لیے دفعہ اللہ تعالی یہ مجھے توفیق دے میں لیے دفعہ یہ بھی کر کے آنگا تو بس ہی یہ معاملہ وہ ہے کہ واقعی وہ بات ہے کہ ہم وہاں سے کیوں آگے بڑا دل جونس ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے انسان کا تو اللہ تعالی جو جا رہے ہیں اس سال اللہ تعالی ان کے لئے دھیر آسانیہ کریں سب خیر و آفیت سے حج کریں اللہ تعالی ان سب کے لئے حج مبرور کریں ان کے لئے بہت زیادہ وہاں پہ سہولتیں آسانیہ ہر چیز ان کے معاملات میں اللہ تعالی آسانیہ فرمائے ان کی سب دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بس جو پیچھے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے فیملیز چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ تعالی پیچھے ان کے گھروں میں بھی خیر رکھے اور جہاں وہ جا رہے ہیں ان سب کے لئے بھی وہاں پہ خیر کا معاملہ رہے ہیں یہ جی اب تسی کہہ رہے ہوگے گلہ کری جاندی پہ داستی نہیں پہ کدھر نو جاندی پہ یہ ہے تو جی اسی یہ جا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک اور فرنڈز ہیں انہوں نے یہاں پہ آغا جوس ان کا ایک پہلے فرنڈز تھی میرے بچوں کی وہ بھی فیورٹ ہے تو یہ جی ہم انہوں نے ایک اور فرنڈز یہاں پہ اپن کی تھی تو یہ جی ہم وہاں گئے تھے تو وہاں ہم پہلی دفعہ وہ نئی جگہتی تو میں پتا چلا جی وہاں پہ تو اور بڑا کچھ حلال کھلا وساط میں تو خیر جی وہاں پہ ہم گئے تھے آغا جوس اللہ تعالی ان کے رسک میں دھیر برکت دے انہوں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اللہ تعالی ان کے رسک میں برکت دے تو جی ہم نے تھکھا تھا جیسی جلوس نہیں سی فلودہ جوس اور تھی آئس کریم تھی بچے تھی اسی سی رفائیاں سی تھی ہسپنٹ کار سمنا واسی سی کار لے گے سی فلودہ تھی الحمدللہ جی اچھا دن گزر گیا تسی وی ہون دو منو اجازت دعاوں میں جیاد رکھنا انشاءاللہ فیر ملاقات ہوئے گی اپنا خیال رکھنا تھی فیر ملنے السلام علیکم سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں